بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہیں ولید دلوی ان کا سوال ہے السلام علیکم پیارے مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ آپ ارحان نام کا مطلب اور اسلام کو رکھنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی اسلام کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنا کر ہماری رہنمائی فرما دیں جزاکاللہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ارحان نام آپ نے لکھا ہے ارحان او کے ساتھ ارحان یہ کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے اصل جو عام طور پر لوگ نام رکھتے ہیں وہ نام رکھتے ہیں ارحان اور ارحان کے دو طرح سے اس کا تلفز ہوتا ہے ایک ہے ارحان بڑے ہا کے ساتھ اگر بڑے ہا کے ساتھ ہم ارحان پڑھتے ہیں تو بڑے ہا کے ساتھ ارحان نام یہ لغت کی کتاب کے اندر کہیں موجود نہیں ہے ارحان نام لغت کی کتابوں کے اندر نہیں مل پایا ہے جو بڑے ہا سے ارحان ہیں اس لئے بڑے ہا سے ارحان نام رکھنا یہ تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ ایک محمل نام ہے یہ لفظ کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں ارہان چھوٹے ہا کے ساتھ ارہان تو ارہان عربی زبان کے اعتبار سے رہنن کی جمع ہے اور رہن کے معنی آتے ہیں گروی رکھی ہوئی چیز کسی کے پاس کوئی چیز ہم رکھ دیتے ہیں بطور امانت کے تو گروی رکھنا جو چیز گروی رکھ دیتے ہیں اس کو رہن کہتے ہیں تو ارہان کے معنی پھر آئیں گے گروی رکھی ہوئی چیز گروی رکھا ہوا سامان اس کے اعتبار سے بھی اس معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے کیونکہ گروے رکھی ہوئی چیز یہ کوئی اچھے معنی نہیں ہے اس لئے ارحان نام یہ رکھنا مناسب نہیں ہے ارحان نام کے بجائے ہم عفان نام رکھ سکتے ہیں حماد نام رکھ سکتے ہیں امار نام رکھ سکتے ہیں یہ تمام کے تمام صحابہ کے نام ہیں اس لئے ارحان نام نہ رکھنا ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اس کے بجائے ہم صحابہ کے نام رکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور باعث برکت ہے فقط واللہ وعالم